تو اب خبر یہ ہے کہ لارڈ میر مبشر جاویز سیلیکٹڈ میر قرار دے دیے گئے ہیں ڈیپٹی میرز مبشر جاویز کے خلاف پھٹ پڑے بولے میر لاہور کا رویہ ٹھیک نہیں قیادت نوٹس لے نصیر آباد آفیس میں ہونے والے اجلاف میں ڈیپٹی میرز یق زبان ہو گئے اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز عمران ملک سے عمران بتائے گا معاملہ کیا ہے آجیب نیلم بالکل چونکہ شہر لاہور میں ترکیاتی کام جو ہیں وہ بند ہیں اور اس والے سے تمام لاہور کے تین سو انیس جو میمبر ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک تو فروری ماہی فروری کا اجلاس نہیں ہوا مسال دی کمیٹی نام کی بنا دی گئی ہے اور اس کے بعد کل جب ڈیپٹی میر مسلمن نون کے آفیس میں گئے پارٹی قیادت کے ساتھ بات چیت کی مسلمن نون کے جنرل سیکرٹی خواجہ عمران عزید نے اس کی صدارت کی تو وہاں پہ وہ بقائدہ طور پہ پھٹ پڑے اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میر لاہور کا رویہ ٹھیک نہیں ہے یہ الیکٹڈ نہیں ہے یہ سیلیکٹڈ ہے اور اس کے اوپر ڈیپٹی میر راو شاب الدین کی اگر بات کرے تو انہوں نے کہا کہ شہر لاہور کے کام رکے ہوئے ہیں اور کوئی بھی کام ہمارا نہیں کیا جاتا اگر سواتی خان نے بھی کہا کہ میر لاہور اگر اپنے رویہ کو ٹھیک کر لیں تو کام چل سکتے ہیں اسی طرح میاں محمد تارک صاحب نے بھی یہ کہا کہ جو شکوے ہیں شکایت ہیں تفوزات ہیں وہ اسی طرح بڑھیں گے جب تک مل کرنی بیٹھیں گے اور یہی رویہ ہے جو چیرمینوں کو بھی دور کر رہے ہیں اور ہمیں بھی دور کر رہے ہیں اسی طرح تمام جو ڈیپٹی میرز ہیں وہ یک زبان ہو گئے ہیں سینئر ڈیپٹی میرز نظیران سواتی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا شکوے ہیں سواتی صاحب کیا شکوے شکایت ہے کہ کل پارٹی کی قیادت میں آپ گئے تو آپ نے کہا کہ بات نہیں سنی جا رہی ہے بات آپ کو بھی بتا ہے ملک عمران صاحب آپ سینئر رینکر ہیں کوئی بات آپ سے ڈکھی چھوپی نہیں ہے کہ جتنے بھی ہم ہیں جوٹی میر ہوئے چیرمینوں گراس روٹس کے ورکر ہیں ہم نے اگر پارٹی کے لیے خدمات دی ہیں اپنی پارٹی میں اپنے وال سے فید کی ہیں صرف عزت کے لیے تو جس جگہ پہ جس مقام پہ عزت نہیں ہے وہاں تو پھر گلہ شکوہ آتا ہی نا ہمارے ساتھ چیرمین کا بھی یہی ہے گلہ شکوہ ہمارا بھی یہی گلہ شکوہ ہے ترکیاتی کام تو اپنی جگہ پہ ہے وہ تو چھوڑیں مگر یہ باپ کی حیثیت ہوتی ہے میر کا جو سٹیٹس ہے وہ اوپر ہے ان کو بڑی چیزیں درگزر کرنی پڑیں گی ان کو نہ ہوتے بھی مسکرانا پڑے گا اور اپنے ماتھوں پہ جو وٹ پڑتے ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا اور آپ کو پتا ہے کہ بچے جوتے وہ غلطیاں بھی کریں مگر باپ شفقت سے پیش آتا ہے تو اپنا رویہ اگر یہ درست کر دیں تو یہ سارے چیرمین کو آئیں گے سلوٹ کریں گے ہمارے تفضات ہیں مگر ہم کچھ کر نہیں سکتے ہم کہتے ہیں اظہار بھی مشکل ہے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے مجبور ہیں اوپ اللہ چپ رہے بھی نہیں سکتے تو پھر ہم گھر میں بیٹھ جائیں گے جا کے پالٹی کام کریں گے پالٹی کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں ہم پالٹی کی تنظیم کے لئے کام کریں گے میاں نواز شریف کے لئے کام کریں گے میاں شباہ شریف فرزند پاکستان ہم تجربے کھا رہے ہیں ہمیں الیکشن لڑے ہیں پورے پنجاب اچھا تھی جب میں میاں تارک پسیف شاہ صاحب پپی ہم سب ایک ٹیم کا حصہ ہیں تو ہم وہاں جا کے کام کریں گے تاکہ پالٹی کے لئے کچھ خدمت کریں اگر یہاں ڈیلیورٹ نہیں کر سکتے یقین کرے ہمیں عوام آپ نے سینئے ڈیپٹی میئر کی بات سنی مجبور آف اللہ بول بھی نہیں سکتے اور چپ رہے بھی نہیں سکتے مگر اس کے ساتھ ساتھ میاں محمد تارک صاحب موجود ہیں ان کو بھی گلے چکے ہیں آپ بتائیں جی آپ کو کیا مسئلہ مسائل ہے کل پالٹی کی عادت کا جلاس ہوا اور وہاں پہ بھی آپ نے یہ کہا کہ رویہ ٹھیک نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی جب ایک بڑی لارجر پارٹی ہے ہماری تو دو سو انیس کا ہاؤس ہے اور دو سو انیس میں پاکستان مسئلہ مسئلہ ملی نون کے حصے میں کام از کام کوئی تین ایک سو لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور دیکھیں گھر میں چار بھائیوں تو وہ آپس میں بھی ان کی کبھی ناشتے پہ کبھی کھانے پہ ایسی باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ میں نے یہ کھانا ہے میں نے یہ کھانا ہے تو یہ معاملہ جو ہے نا یہ لاہور کی سطح پہ جو ہیں یہ ہیں ترقیتی مسائل کیونکہ حکومت آگئی دوسری دوسری حکومت آنے سے ہمارے جو لاہور کے ترقیتی کام تھے وہ ایک دم وہ جو فنڈ ہمیں وزیر اعلیٰ کی طرف سے ملا کرتا تھا وہ روک گیا جس وجہ سے اب یہ پرابلم شروع ہو گئی لارمیر صاحب اس بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے اگر یہ کرتے کہ پہلے ہی ہم کوٹ میں چلے جاتے جا کر ہم کوٹ سے لڑائی لڑکے اور ان کے ساتھ اپنے فنڈ جو ہمارے فنڈ ہیں جو زون سے آیا کرتے ہیں جن کے اوپر حکومت کا کوئی حق نہیں ہے لاہور کے شہریوں کا وہ سرمایہ ہے لاہور کے اوپر ہی وہ لگنا ہے اس کو لگانے پہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی حکومتی ارکان میں سے یا کسی دوسرے بندے کو اختیار نہیں ہے صرف میر کو اختیار ہے اور میر صاحب کے پاس وہ اجازت ہونی چاہیے تھی تاکہ وہ فنڈ جو ہیں وہ لگتے وہ چیئرمین بھی راضی ہوتے ہمارے ڈی سی میمبر بھی راضی ہوتے محمد تاریخ صاحب نے یہ کہا کہ میر صاحب کے پاس یہ اختیار ہے بگر ان کے پاس یہ اجازت ہونی چاہیے تھی اب یہ سپریم کورٹ میں گیا ہے تو پہلے کیوں نہیں گیا اگر یہ جاتے تو یہ مسائل سامنے نہ آتے